موسیقی اسلام علیکم وائی یوٹیپ فیملی کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتی ہوں آپ لوگ ٹھیک ٹاک ہوں گے میں بھی بلکل ٹھیک ٹاک ہوں الحمدللہ آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگوں سے چکن نگرز کی ریسیپی شیئر کروں گی بہت سی میری بہنیں ہیں جو پریشان ہوتی ہیں بچوں کے لنچ باکسز میں کیا فل کیا جائے کیا ان کو دیا جائے لنچ باکس میں تو یہ میں ریسیپی ان خاص ماں کے لیے لے کے آئی ہوں اور یہ ضرور آپ لوگ ٹرائے کریں اور بچے آپ لوگوں کے بہت خوش ہو کے کھائیں گے تو چلیں ریسیپی کی طرف چلتے ہیں اچھا جی یہاں پہ میں نے ایک کلو کیما لے لیا ہے چکن کے ہی نگرز بنتے ہیں اور بیف کی نگرز کبھی بھی نہیں بنتے اور تین سے چار میں نے جو ہے بریڈ سلائسز لے لی ہیں سب سے پہلے جو ہے میں بریڈ کے جو سلائسز ہیں اس کو جو ہے بلینڈ کر لوں گی اور ایک کارڈر سا بنا لوں گی آپ لوگ چاہیں تو ریڈی میٹ جو بزار سے ملتے ہیں پیکٹس کے اندر بریڈ پرمز وہ بھی آپ لوگ یوز کر سکتے ہیں اب یہاں پہ جو میں نے ایک کلو کیما لیا ہے وہ اور جو میں نے بریڈ پرمز بنایا ہے وہ ان دونوں کو کمبائن کر کے مکس کر دوں گی اور کچھ انگریڈینز ایڈ کریں گے ہاف جو ہے میں اس کے اندر ایڈ کروں گی اور تھوڑا سا جو ہے میں اس کو کوٹنگ کے لیے رکھ لوں گی بریڈ پرمز کو اچھا جی سپائسز کے اندر جو ہے ون ٹیبل سپون ہم اس کے اندر وائٹ پیپر پاوڈر ایڈ کریں گے اور ون ٹیبل سپون جو ہے بلیک پیپر پاوڈر ایڈ کریں گے اور دو چمچ میں نے اس کے اندر سالٹ کے ایڈ کیے ہیں اگر مجھے کم لگے گا تو میں پھر بعد میں ایڈ کر لوں گی اور دو چمچ جو ہے میں نے سویا سوس کے ایڈ کیے ہیں دو چمچ جو ہے میں نے ونیگر کے ایڈ کیے ہیں ون ٹی سپون جو ہے میں نے پیپریکا پاوڈر ایڈ کیا ہے اور یہ بلکل بھی زیادہ جو ہے مطب چلی نہیں ہوتا یہ ہلکا سا کلر دینے کے لیے اس کو میں نے ایڈ کیا ہے اچھا یہاں پہ میرے پاس جو ہے گارلک پاوڈر جو ہے وہ نہیں تھا تو میں نے یہاں پہ جو garlic ہوتے ہیں وہ اس کو chop کر کے وہ add کر لی ہیں اگر آپ لوگوں کے پاس garlic powder ہے تو وہ اس کے اندر آپ دو چمچ add کر دیں بس اب ان سب ingredients کو اچھی طرح سے mix کر دیں گے اور جب یہ mix ہو جائیں گے تو پھر میں اس کو ایک blender کے اندر ڈال کے جس میں میں نے ابھی bread crumbs بنایا تھے میں واپس سے اس کو blend کروں گی یہ اچھا سا creamy سا ایک جب کیما نکل جائے گا تو پھر ہم اس کو fry بھی کریں گے اور coating بھی کریں گے اچھا بہت سی recipes میں میں نے دیکھا ہے chicken nuggets جب بھی youtube پہ میں نے recipes دیکھی ہیں تو وہ جب یہ mix کر لیتے ہیں سارے ingredients تو وہ جہیں blend نہیں کرتے گے تو اس سے یہ کہ جو آپ کا جو یہ chicken ہے وہ اچھی طرح سے اندر گلے گا نہیں جب آپ اس کو وہ کر لیتے ہیں blend تو بڑا اچھا سا سا ایک بنتا ہے یہ آپ لوگ میرے طریقے سے ضرور پر کر کے دیکھئے گا اور پھر مجھے فیڈبیک دیجئے گا اپنے کومنٹ سیکشن میں بس اب ہم اس کو کوئی بھی shape دے دیں گے جو میں بھی آپ کو بتانے لگی ہوں یہ بہت ہی آسان ہے اب اس کو میں نے صرف ہلکا سا oil لگایا ہے plate پر اور جو کیمہ ہے وہ اچھی طرح سے سارا پھیلا دوں گی اور knife کی مدد سے میں آپ کو چھٹ چھٹے ابھی آپ کو دکھاتی ہوں ایک جیسے equal جو ہے وہ آپ کو square pieces نکل آئیں گے ایسی طرح سے آپ شیپ جو ہے کوئی بھی دے سکتے ہیں ضروری نہیں کہ جو میں بنا رہی ہوں اسی طریقے سے آپ لوگ shape دیں جیسے بھی آپ لوگ کو easy لگے اس طریقے سے آپ لوگ جو ہے nuggets ready کر سکتے ہیں تو بس اب میں اس کے سارے جو ہے nuggets ready کر لوں یہ جو ہے میں ان کے لیے زیادہ share کر رہی ہوں یہ جس طریقے سے میں بھی cutting کر رہی ہوں جو بچیاں ابھی جنہوں نے نیا نیا سیکھا ہوتا ہے cooking کرنا تو ان کے لیے ایک دم سے easy نہیں ہوتا ہے equal نہیں بنتے ہاتھ سے تو اس لیے میں نے بتایا کہ یہ knife سے بہت ہی easy ہے ان بچوں کے لیے جو جنہوں نے نیا نیا ابھی cooking start کی ہوتی ہے بنانی تو وہ easily بنا سکتے ہیں ایک جیسے چیلیں جی یہاں پہ میں نے باتوں باتوں کے اندر جو ہے سارے nuggets ready کر لیے ہیں اور دو تین طرح کی shapes میں نے بنائی ہیں آپ لوگ جو چاہیں وہ آپ لوگ بنا لیں اب بس میں اس کے اندر کیا کروں گی کہ دو eggs لوں گی اس کو beat کروں گی اور جو میں نے bread crumbs رکھے ہوئے تھے وہ میں نے لے لیے ہیں سب سے پہلے تو جو ہے oil ہم preheat پہ پہلے رکھ دیں گے اس کے بعد جو ہے ایک ایک نگیر اٹھاؤں گی میں اور پہلے egg کو کوٹ کریں گے پھر ہم bread crumbs کو کوٹ کر کے اور fry کر لیں گے اور medium flame پہ ہم نے اس کو fry کرنا ہے بہت زیادہ high flame پہ ہم نے اس کو fry نہیں کرنا ورنہ تو یہ اوپر سے جو ہے جل جائیں گے اور اندر سے پھر کچھے رہ جائیں گے I hope آپ کو آج کی یہ میری recipe اچھی لگی ہوگی تو please like کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور مجھے ضرور comment section میں بتائیے گا کہ آپ لوگ اس طرح کی اور کونسی recipe سیکھنا چاہتے ہیں مجھ سے میں ضرور آپ لوگوں کی فرمائش ضرور پوری کروں گی اور اپنا ڈھیر سارا خیال رکھئے گا ملوں گی کسی اور ویڈیو کے ساتھ کسی اور recipe کے ساتھ اللہ حافظ